اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے و مزے میں ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سپر ٹیسٹی چائنیز رائس کے ریسپی جس کو چائنیز بریانی بھی کہا جاتا ہے اس میں ملے گی آپ کو بریانی کی ٹریڈیشنل خوشبو چائنیز فلیور کا زبردست کامبینیشن ٹینڈر چکن کرسپی ویجیز اور سپائسز کا مزہ ایک ہی پلیٹ میں یہ رائس پرفیکٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو چائنیز کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر ریڈی ہو جائیں کچھ نیا اور انٹریسٹنگ بنانے کے لیے کیونکہ یہ بریانی لے آئے گی آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر ایک نئی جان تو پھر ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیں پھر مزہ دار سی بریانی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں چائنیز رائس بنانے کے لیے سب سے پہلے تین عدد انڈے لیے ہیں جس میں میں نے ایک چھوٹہ آئی ٹی سپون نمک کا شامل کیا ہے اور ایک چھوٹہ آئی ٹی سپون استعمال کر رہی ہوں پسیوی کالی مرچوں کا پاورڈر اس کو تھوڑا سا کلر خوبصورت دینے کے لیے ایک پنچ یعنی ایک چھٹکی میں نے اورنج فوٹ کلر ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس اتنا کرنا ہے کہ انڈے جو ہیں وہ فلفی ہو جائیں جب یہ انڈے آپ بریانی میں ایڈ کرتے ہیں تو بلیو می اس کا کلر اور اس کا فلیور بہت ہی کمال کا آتا ہے انڈوں کو فرائے کرنے کے لیے ایک عدد پین میں میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ایڈ کر رہی ہوں اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ آئل کو آپ نے تھوڑا گرم کرنا ہے اور پھر انڈوں کو اس میں فرائے ہونے کے لیے ڈال دینا ہے ایک سائٹ کو اچھی طرح سے پکانے کے بعد اس کو فلپ کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو اچھی طرح سے ہم سیکھ لیں گے تاکہ یہ انڈہ کچھا نہ رہے جب انڈہ اس طرح سے دیکھیں سیکھ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو اس طرح سے پیسز میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس کو کٹ کر لینا ہے اور مزید اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کر تیار کر کے ایک طرف رکھ دینا ہے اب ایک عدد پین میں میں نے تین چھوٹہ ایک کپ کوکنگ آئل کا لیا ہے آئل کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس میں استعمال کر رہی ہوں میں ایک ٹیبل اسپون لیسن یہ لیسن ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے پیس آئیڈ نہیں کرنا آپ نے لیسن کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لینے ہیں جیسے ہم بگھار وغیرہ میں کٹ کر کے آئٹ کرتے ہیں اس سے بھی باریک میں نے اس کی کٹنگ کری ہے دیکھیں لیسن کا کلر جب تھوڑا سا یہاں پر لائٹ براؤن ہو جائے گا اور ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو تین چھوٹہ ایک کپ یہاں پر میں نے پیاز لی ہے اس میں کچھ ہری پیاز کا جو سفید والا حصہ ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے اور ایک پیاز جو ہے میڈیم سائز کی وہ ریگولر جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے وہ ہی ہے اچھا پیاز کو اب آپ نے زیادہ کلر نہیں دینا اس کو ہم نے کوئی لائٹ براؤن کلر نہیں دینا یا اس کو گولڈن نہیں کرنا یہ تھوڑی سی دیکھیں اس طرح سے ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی نرم ہو جائے گی تو یہاں پر چار سو گرام بونلیس چکن ہے میں بریس پارٹ کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو بونلیس میں تھائی پارٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چکن کا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جس کا وزن چار سو گرام ہے چکن کو ہائی فلیم پہ اب میں اتنا بھونوں گی کہ چکن کا کلر جو ہے وہ پنک سے اس طرح سے وائٹ ہو جائے تو یہاں پہ دین سے چار منٹ ہو چکے ہیں مجھے چکن کو بھونتے وے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب اس سٹیج پہ میں اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر رہی ہوں تین ٹی سپون میں پسی کالی ملچوں کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں یہاں ساتھ سپچاس گرام رائس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہز بزائی کا نمک ایڈ کریں گے میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے فیلحال میں ایک ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں بعد میں کم ہوگا نمک تو ہم اس کو اسی حساب سے ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو کالی ملچیں ہم نے اس میں شامل کری ہیں وہ چکن کے ہر پیس پر اچھی طرح سے لگ جائیں اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے میں ایک ٹی سپون چکن پاورڈر بھی ایڈ کر رہی ہوں آپشنالس ٹائپ ہے ہے تو ایڈ کر دیں ادروائز آپ سکپ کر سکتے ہیں 5 سے 6 عدد ہری ملچیں لیں ہیں جس کے میں نے 2 سے 3 پیسز کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھا یہ ہری ملچیں تیکھی والی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اگر آپ تیکھا کھانا نہیں پسند کرتے ہیں جو بڑی ہری ملچ ہوتی ہے اس کو بھی کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے فلیور کو مزید انہینس کرنے کے لیے 3 ٹیبل سپون سفیز سرکہ ایڈ کروں گی اور 3 ٹیبل سپون ہی اس میں استعمال کر رہی ہوں سویا ساؤس اور 3 ٹیبل سپون میں اس میں چلی ساؤس کا بھی ایڈ کروں گی اچھا یہ سپائسز آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ انہی سے ہی اس بریانی کا جو فلیور ہے وہ انہینس ہوتا ہے اور ڈیبلپ ہوتا ہے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اب کیونکہ یہ چکن ابھی کچھی ہے تو اس کو پکانے کے لیے میں اس کو کور کروں گی اور تقریباً میں اس کو 8 سے 10 منٹ تک پکاؤں گی چکن کے چھوٹے پیسز ہیں تو 8 سے 10 منٹ میں یہ کمپلیٹی ٹینڈر ہو جائیں گے پانی ملانے کی نیڈ نہیں ہے اگر پھر بھی پانی کی کمی ہو تو آپ تھوڑا سا پانی آٹ کر سکتے ہیں 8 سے 10 منٹ بعد دیکھیں میں نے کور ہٹایا ہے چکن کے جو پیسز ہیں وہ اچھی طرح سے الحمدللہ یہاں پر ٹینڈر ہو چکے ہیں اب اس سٹیج پہ میں اس میں کچھ سبزیوں کا استعمال کروں گی سب سے پہلے میں گاجر استعمال کر رہی ہوں دو میڈیم سائز کی گاجر تھیں جس کو چھوٹے کیوز میں کٹ کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے گاجر کمپیٹیوی دوسری سبزیوں کے تھوڑی سے سخت ہوتی ہے تو اس لیے ہم سب سے پہلے اسی کو ایڈ کریں گے گاجر کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ اب اچھی طرح سے بھوننا ہے اب جتنی بھی ہم سبزیاں اس میں ایڈ کریں گے تو چولے کا فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے گاجر کو فرائے کرتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر 200 گرام میرے پاس بندگو بھی تھی جس کو میں نے سلائسر سے کٹ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے یہ دکھنے میں بھی آپ کو کافی زیادہ لگ رہی ہے مگر آپ جیسے اس کو پکائیں گے ہائی فلیم پہ اس کا وولیوم کم ہو جائے گا اور بندگو بھی جو ہے وہ پکنے کے بعد بلکل سیٹ ہو جائے گی تو ہائی فلیم رکھنا ہے اب آپ نے اسیس کا دھیان رکھنا ہے لو فلیم پہ آپ نے یا میڈیوم فلیم پہ ان کو فرائے نہیں کرنا ورنہ سبزیاں پانی چھوڑیں گی جس کی وجہ سے ان کا کرنج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سبزیوں کو آپ نے اوورکوک نہیں کرنا ہائی فلیم پہ آپ نے ان کو 30-30 سیکنڈز کے لیے فرائے کرنا ہے تاکہ ان کا کرنج بھی برقرار رہے ایک بڑے سائز کی شملا مرش تھی جس کو میں نے جولین سٹائل میں کٹ کر کے اس میں آئٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہاف کپ یہاں پر ہری پیاس کا جو ہرا والا حصہ ہوتا ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اس میں آئٹ کر دیا ہے بلیو می اس سے ٹیسٹ بہت ہی کمال کا آئے گا اس کو بھی آپ نے 30 سیکنڈز کے لیے اس میں فرائے کرنا ہے چولے کا فلیم دھیان رکھئے گا کہ آپ نے ہائی ہی رکھنا ہے اور مستقل آپ نے اس کو چلاتے جانا ہے کیونکہ ہمیں صرف سبزیوں کو اس سٹیج پر تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے تمام ویجز سوٹے ہو چکی ہیں اب ایک ادت پلیٹ ہے یہ جو ویجز ہیں یہ میں اس میں نکال لوں گی اب کیوں نکال لوں گی یہ میں آگیا آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں تو دیکھیں اس میں ہم تھوڑی سی ویجز رہنے دیں گے اس کے علاوہ جو بھی ویجز ہمارے پاس ہیں ان کو ہم نکال دیں گے اب جو انڈا ہم نے فرائے کر کے اور اس کے چھوٹی بیسز کر کے رکھا تھا وہ آپ نے اس میں اٹ کرنا ہے اب یہاں پر میں نے 750 گرام لیے تھے باسمتی رائس جس کو میں نے آدھا گھنٹہ پانی میں بھگونے کے بعد اس کو کمپلیٹلی بوائل کر لیا ہے یہ نمک ڈال کر میں نے اس کو بوائل کیا تھا یہ 100% بوائل ہوئے میں ہیں کوئی 90% یا 80% میں نے بوائل نہیں کیا آپ نے کمپلیٹلی بوائل کرنا ہے اور چابلوں کو اس کے اوپر اس طرح سے پھیلاتے جانا ہے کیونکہ اب ہم اس کی لیئرنگ کر رہے ہیں چابلوں کی ایک لیئر لگانے کے بعد اگین جو ہم نے ویجز نکال کر رکھی تھی اس کی لیئر لگاؤں گی اس کے بعد ہم اس پر انڈے کی لیئر لگائیں گے تو اسی طرح سے آپ نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے دوبارہ سے ہم اس کے اوپر رائز پھیلا دیں گے رائز دیکھیں آپ کتنے اچھے کھلے کھلے بوائل ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو اوور کک نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ رائز جو ہیں وہ زیادہ بوائل ہو جائیں جس سے بریانی جو ہے نا وہ پھر آپ کی دکھنے میں خوبصورت نہیں لگے گی اچھی طرح سے دیکھیں چابلوں کی لیئر میں نے دوبارہ لگا دی ہے اب جو سبزیاں ہمارے پاس بچ گئیں تھیں یہ ہم دوبارہ سے اس کے اوپر لگا دیں گے تو اس طرح سے دیکھیں جیسے ہم اپنی جو نارمل مسالے والی بریانی کی تیہ لگاتے ہیں نا اسی طرح سے آپ نے اس کی تیہ لگانی ہے دوبارہ سے اس کے اوپر انڈر ڈالیں گے اور اب آخر میں تھوڑی سے چاول بچ گئے تھے یہ میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہے انڈر ڈالیں گے اچھی خوشبو اور ذائقے کے لیے میں نے اس کے اوپر ہرہ دھنیا بھی شامل کر دیا ہے اس سے فلیور اچھا آئے گا تھوڑی سی ہری پیاس میں نے اٹھا کر بچا کر رکھ لی تھی یہ ہم اس پیٹ کر دیں گے اور اگین سبزی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ساری سبزی اور چاولوں کی لیئرنگ میں نے کر دی ہے اب کور کر کے آپ نے اس کو لو فلیم پہ 8 سے 10 منٹ کے لیے ڈھک کر پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے دم پر آ جائے 8 سے 10 منٹ کے بعد آپ نے اسے فوراں نہیں چلانا ہے اس کا کور ہٹانے کے بعد اس کی سٹیم تھوڑی سی ریلیز ہونے دیجئے گا کیونکہ اس اسٹیج پہ اگر آپ چاولوں کو چلاتے ہیں تو اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں بریانی دیکھیں تھوڑی سی اس کی سٹیم ریلیز ہو جائے گی تو پھر آپ نے نیچے سے اس کو اوپر کی طرف لے کر آنا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے دیکھیں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جس کو اگر آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس سے اچھی ریزلٹس ملتے ہیں بریانی کو دم پہ رکھنے کے بعد اگر آپ اسے فوراں مکس کر دیتے ہیں تو اس سے اس کے چاول ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے پہ جس سے کھلے کھلے چاول بن کر تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ماشاءاللہ سے چاولوں کی لک چیک کریں بریانی کی لک چیک کریں چاول کا ہر دانہ سیپریٹ ہے اور کھلا کھلا ہے تو چلیں ہم مزیدار اور خوشبودار سی اس چائنیز بریانی کو ہم سرف کر لیتے ہیں ایک اتت خوبصورت سی ڈش میں اور اگر اس اسٹیج پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فرینڈ این فیملی میں بھی شیئر کیا کریں آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ تو لیجے جناب پھر تیار ہے ہماری ذائقے دار خوشبودار چائنیز بریانی جس کو ہم نے بنایا ہے بہت ہی کم مرش مسالوں کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں یہ بریانی نہ صرف فرفیکٹ ہے آپ کے فیملی ڈینرز کے لیے بلکہ آپ اسے کسی بھی سپیشل اکیجن پر بنا کر سرف کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں اس ریسیپی کے ساتھ جب آپ یہ چائنیز رائز بنا کر کسی کو بھی کھلائیں گی تو کھانے والوں کو یہ بہت پسند آئے گی آئی ہوپ کہ یہ ریسیپی اور ویڈیو تو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا پیارے سا فیڈ بیک لازمی شیئر کریے گا آپ کے پیارے سا کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا اللہ حافظ اللہ نگبان